پاکستان کے جوانوں پر آتنکی حملے کے بعد پورے دیش کے من میں آپ سب کے من میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ کیا ہم پاکستان اور پاکستان میں بیٹھے آتنکوادیوں کے خلاف سینے کاروائی نہیں کر سکتے کیا ہم پاکستان کے خلاف ید کا اعلان نہیں کر سکتے کیا ہم پاکستان کی پرمانوں بم کی دھمکی سے ہمیشہ ایسے ہی ڈرتے رہیں گے کیا ہم پاکستان کو جواب دینے کے لیے صرف کوٹنیتک راستوں پر ہی چلیں گے صرف بیٹھے کے کرتے رہیں گے بات چیت کرتے رہیں گے لوگوں کے من میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بھارت اتنا مجبور کیوں نہیں کہتے ہیں کہ کوٹنیتک راستوں پر چلنے سے کئی بار منزل مل تو جاتی ہے لیکن اس میں بہت وقت لگتا ہے اور اب شاید دیش اتنا انتظار نہیں کر سکتا حالانکہ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ سیدھا یدھ اور آتنکوادی ٹھکانوں پر حملہ بھارت کے لیے ایک مشکل فیصلہ کیوں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کو بینہ سوچے سمجھے یہ کہتے ہوئے آج مل جائیں گے کہ بھارت کو حملہ کر دینا چاہیے بھارت کو پاکستان کے ساتھ یدھ چھڑ دینا چاہیے لیکن یہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا وقت ہے ہمیں بہت سوچنا ہوگا اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کے سامنے جو آنکڑے ہیں وہ پیش کریں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اگر یدھ ہوتا ہے تو استیتی میں کیا ہوگا اور بھارت کے لیے سب سے اچھا وکل کونسا ہوگا انٹرنیشنل بورڈر کو پار کر کے پاکستان کے خلاف سینے کاریوائی کرنے سے دونوں دیشوں کے بیچ پرمانو یدھ کی آشنکائیں بڑھ سکتی ہیں بھارت اپنے نیوکلئر ڈاکٹرین کے تحت کسی بھی دیش پر پہلے پرمانو حملہ نہیں کر سکتا لیکن پاکستان نے کئی موقعوں پر یہ صاف کیا ہے کہ بھارت کو سینے کاریوائی سے رکھنے کے لیے بھارت پر پاکستان پرمانو حملہ کر سکتا ہے پاکستان نہیں رکھے گا پاکستان ایک آتم گھاتی دیش ہے جس کے پاس مرنے اور مارنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے بھارت ایک بار کو سمجھداری سے بھی کام لے لیکن پاکستان سمجھدار دیش نہیں ہے اور وہ کبھی بھی نیوکلئر بٹن دبا سکتا ہے جبکہ بھارت دنیا کی ایکنومک سپر پاور بننے جا رہا ہے بھارت ایک ذمہ دار بڑا دیش ہونے کے ناتے کئی طرح کی انتراشتری سندھیوں سے بندہ ہوا ہے بھارت پرمانو ارجہ کا استعمال بجلی پیدا کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے نہ کی پڑوسیوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے اس لیے پاکستان کے ساتھ پرمانو ید میں علجنا بھارت کے لیے بھی بہت گھا تک ثابت ہوگا نہ صرف اپنے دیش میں بلکہ انتراشتری ستر پرگی اس کے علاوہ کسی بھی سینہ کاروائی کے لیے تیاری کرنے میں بہت وقت لگتا ہے اس کے لیے سینہ کے الگ الگ انگوں کو مل کر کاروائی کرنی ہوتی ہے اور بھاری ماترہ میں ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے فوج کو موو کرنا پڑتا ہے بورڈر کے پاس اس وقت بھارتی سینہ کے پاس توپوں کی کمی ہے اور بھارت اپنی ائر ڈیفنس سسٹم پر بھی کام کر رہا ہے جبکہ پی اوکے میں سینہ کاروائی کرنا بہت آسان وکلپ نہیں ہے کیونکہ پی اوکے ایک درگم علاقہ ہے اور صرف پی اوکے سے آتنکوادیوں کا خاتمہ کر کے پاکستان کی جہاد فیکٹری پر پوری طرح تعلہ نہیں لگایا جا سکتا حالانکہ اس کے بارے میں سوچا ضرور جا سکتا ہے آتنکوادیوں کے ٹھکانوں اور کیمپس پر ائر سٹرائک کرنا ایک وکلپ ہو سکتا ہے جس میں انڈین ائر فورس کی مدد لی جا سکتی ہے لیکن انٹیلیجنس اور سرویلنس کی کمی سٹیک نشانہ سادنے میں مشکل پیدا کر سکتی ہے کیونکہ اگر ائر سٹرائک میں ذرا سی بھی چوک ہو جاتی ہے تو عام ناغریکوں کے مارے جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ایک ذمہ دار دیش ہونے کے ناتے بھارت بے گناہ ناغریکوں کا خون بیتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ائر سٹرائک میں ماہر امریکہ اور اسریل جیسے دیش بھی سو پرتشت سفلتا کے ساتھ دشمنوں پر حملے نہیں کر پاتے اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا افغانستان، سیریا، عراق اور گازہ میں ہوائی حملوں میں کئی بار عام لوگ، نردوش لوگ اور ناغریک مارے جاتے ہیں پرمانو حملہ کسی دیش کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے لیکن کوٹنیتک طور پر کیے گئے حملے پاکستان کو بار بار تل تل کر مرنے پر مجبور کر دیں گے اگر انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ اور یونائٹیڈ نیشنز جیسے انتراشتے سنگٹھن پاکستان کے خلاف پرتبند لگا دیں گے تو پاکستان کی ارچوی بستہ بری طرح چرمرا جائے گی اور پاکستان کے لیے آرتک روپ سے کھڑے رہنا اور بھی مشکل ہو جائے گا لیکن یہاں امریکہ جیسے دیشوں کو دہرہ رویہ بھی بھارت کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے کیونکہ امریکہ بار بار اپنے ڈبل سٹینڈرز کے لیے جانا جاتا ہے جب امریکہ پر آتنکوادی حملہ ہوتا ہے تو کسی بھی دیش میں گھس کر بدلہ لے لیتا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کی زمین پر سیننے کا روائی کی تھی اور پاکستان کو اس کا پتہ بھی نہیں لگنے دیا تھا لیکن اگر بھارت ویسا ہی کرے اگر بھارت پاکستان میں بیٹھے آتنکوادیوں پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ سے مدد مانتا ہے یا پھر خود اپنے بل پر بھی کرتا ہے تو امریکہ کھل کر بھارت کا ساتھ کبھی نہیں دے گا شاید امریکہ جانتا ہے کہ بھارت کی پاکستان والی پرابلم ختم ہوتے ہی بھارت کی ہتھیاروں کی ضرورت بھی کم ہو جائے گی اور تب امریکہ کے لیے بھارت ہتھیاروں کا بڑا بازار نہیں رہے گا اس لیے امریکہ کے آرتک ہتوں کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور امریکہ کے لیے آرتک ہتوں سے بڑا کچھ بھی اور نہیں ہے اس دور کا سچ یہ ہی ہے کہ بھارت کوٹنیتی کر رہا ہے جبکہ امریکہ صرف ویاپار کر رہا ہے دیش کی عام جنتہ اور یہاں تک کی کئی بڑے بڑے ایکسپرٹس بھی یہ مانتے ہیں کہ اب ہمیں پاکستان کے خلاف سینے کاروائی کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے لیکن ہمیں یہاں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کے خلاف سچ میں یدھ چھیڑا جا سکتا ہے کیا یہ سمبھو ہے آج کے حالات میں اور کیا اس وقت ایسا کرنا بھارت کے حط میں ہوگا اور اگر بھارت ایسا نہیں کر سکتا تو بھارت کے پاس پاکستان کو جواب دینے کے لیے پھر کیا وکلپ بچا ہے اب ہم ایسے ہی وکلپوں کا وشیشن کر کے پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ بھارت پاکستان کو اس حملے کا جواب کیسے دے سکتا ہے پاکستانی میڈیا اور کئی بدھی جیوی یہ ترک دے رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسیمبلی کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے پاکستان بھارت پر آتنکوادی حملہ کیوں کرے گا کیونکہ ایسے حالات میں بھارت یون جنرل اسیمبلی میں پاکستان کو ایک آتنکوادی دیش ہوشت کرنے کے پرستاو پر دنیا بھر سے سمرتھن مانگ سکتا ہے جو کی اب ہوگا بھی ایسے میں پاکستان کسی آتنکوادی حملے کو انجام دے کر خود کے لیے مشکل حالات کیوں پیدا کرے گا تو پھر کیا سوال یہ ہے کہ یہ آتنکوادی اب پاکستان سرکار کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ایسے آتنکوادی ہوں جو شاید پاکستان کے پردھان منتری کی بھی نہ سنتے ہو لیکن یہاں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان نے یوین جنرل اسیمبلی سے پہلے بھارت پر اتنا بڑا حملہ جان بوجھ کر کیا ہے یا پھر نہیں دراصل پاکستان چاہتا ہے کہ ایسے حملے کے بعد بھارت جلدبازی میں کوئی پرتکریہ دے یہ پاکستان کا ایک ٹرپ بھی ہو سکتا ہے یا پھر پاکستان کے خلاف کاروائی کا من بھارت بنا لے ایسا ہونے پر پاکستان انتراشتے برادری کی شرن میں جا کر بھارتی اپ مہدویپ میں شانتی بحال کرنے کے لیے انتراشتے سمجھدائے بھارت پر دباؤ بنا سکتا ہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہو کہ بھارت جلدبازی میں بینا سٹریٹیجی کے بینا رنیتی کے غصے میں آ کر ریاکٹ کرے اور اس کے جال میں پس جائے بھارت اگر سخت کاروائی کرنے کا من بناتا ہے تو دنیا کے تمام شکتیش حالی دیش دو پرمانو سمپن دیشوں یعنی بھارت اور پاکستان کے بیچ تناو کو کم کرنے کی کوشش ضرور کریں گے اور بھارت کو انتراشتے دباؤ کی وجہ سے شاید پیچھے ہٹنا پڑے گا دنیا کے تمام شکتیش حالی دیش اکثر بھارت اور پاکستان کے بیچ تناو کو دیکھ کر من ہی من خوش ہوتے ہیں اور انہیں اس بہانے دونوں دیشوں پر دباؤ بنانے کا ایک نیا موقع بھی مل جاتا ہے پاکستان سے آئے آتمکوادی اس سال بھارت پر دو بڑے حملے کر چکے ہیں اس سے پہلے ایسا بڑا حملہ پٹھانکوٹ ائر بیس پر ہوا تھا اور اس بار اُری میں سینہ کے کیمپ پر حملہ کر کے پاکستان نے بھارت کے دھیرے کا امتحان لیا ہے پاکستان اور بھارت دونوں ہی دیشوں کے پاس اس وقت پرمانو بم موجود ہیں اور پاکستان اپنی اسی پرمانو شکتی کی آڑ لے کر بھارت کو دھمکاتا ہے بھارت کا نیوکلئر ڈاکٹرین کہتا ہے کہ بھارت کبھی کسی دیش پر پہلے پرمانو حملہ نہیں کرے گا بھارت کی یہ نیتی بھی ایک طرح سے پاکستان کے لیے ایک کور کا کام کرتی ہے اور بھارت جیسا ہم نے آپ کو بتایا بہت ساری سندھیوں سے بندہ ہوا ہے بھارت ایک ذمہ دار دیش ہے لیکن پاکستان کے لیے ایسی بندشیں نہیں ہیں اس لیے سب سے پہلے بھارت کو پاکستان کے نیوکلئر جھانسے میں آنا بند کرنا ہوگا پاکستان کشیطرفل کے حساب سے ایک بہت چھوٹا دیش ہے اس کی ارثویبستہ بہت کمزور ہے پاکستان بھارت کے پرتی دربھاونا رکھنے والا دیش ہے اور ایک روگ سٹیٹ یعنی انتراشتری قانونوں کو نہ ماننے والا دیش بھی ہے اس لیے پاکستان کو یہ سمجھانا مشکل نہیں ہے کہ وہ پرمانو شکتی کی آڑ میں زیادہ دنوں تک نہیں بچ سکتا پاکستان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بھارت پر پرمانو حملے کا مطلب ہے پاکستان کے وجود کا پوری طرح مٹ جانا پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کبھی بھارت سے ید میں جیت نہیں سکتا لیکن چھوٹے چھوٹے حملوں کے بعد پاکستان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ بھارت کے لیے ایک کمزور نبز بن چکا ہے جسے پاکستان جب چاہے تب دواتا رہتا ہے اس لیے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے بھارت پاکستان کے خلاف ایک ایسا ملیٹری آپریشن شروع کر سکتا ہے جسے پوری طرح سے راجنیتک سمرتھن حاصل ہو اس کے تحت بھارت LOC کے دوسری طرف موجود آتنکوادیوں کے اڈوں پر سینے کارروائی کر سکتا ہے بینا بورڈر کو کروس کیے ایسا کرنے کے لیے بھارت کو لوکل انٹیلیجنس انپوٹ کی مدد لینی ہوگی بھارت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا بھی بھارت کو تب تک ایک مضبوط دیش نہیں مانے گی جب تک بھارت اپنے سیلف ڈیفنس میں ضروری قدم اٹھانا شروع نہیں کرے گا پاکستان اور پی اوکے میں موجود آتنکی ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے ساتھ ہی بھارت پاکستان پر کوٹنے تک حملے بھی تیز کر سکتا ہے تاکہ پاکستان کو بچ کر نکلنے کا موقع نہ ملے لیکن پاکستان کے خلاف یدھ چھڑنا یا پھر اس کی زمین پر جا کر سینے کاروائی کرنا پاکستان کو بھارت پر پرمانو حملہ کرنے کے لیے اخصا سکتا ہے ایسے حالات سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھارت دنیا کے شکتی شالی دیشوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایک پرائیہ سٹیٹ بنا دے پرائیہ سٹیٹ وہ دیش ہوتا ہے جسے انتراشتری برادری میں الگ تھلگ کر دیا جائے کوئی بھی پرائیہ سٹیٹ کے ساتھ کسی بھی طرح کے سمبند نہیں رکھنا چاہتا یعنی آپ اسے انتراشتری سمودائے میں کسی دیش کا ہکا پانی بند کرنا بھی کہہ سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے پر دنیا بھارت کی کیوں سنے گی تو اس کا جواب بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے بھارت ایک سو بتیس کروڑ لوگوں کا دیش ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے ایسا کوئی بھی دیش جسے اپنی ارثویبستہ کی چنتہ ہے بھارت کی اندیکھی اس وقت نہیں کر سکتا ادارن کے لیے بھارت اور امریکہ کے بیچ ستاسی ہزار سیتالیس کروڑ روپے کے رکشہ سمجھوتے ہو چکے ہیں امریکہ کے لیے بھارت ہتھیاروں کا سب سے بڑا بازار ہے اگر بھارت ان ہتھیاروں کو خریدنا بند کر دے یا ویپار کم کر دے تو یہ نقصان امریکہ برداشت نہیں کر پائے گا اسی طرح چین جسے پاکستان اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھتا ہے وہ بھی بھارت کے ساتھ ویپاری گھٹا نہیں جھیل سکتا چین اور بھارت کے بیچ اس وقت ہر سال چار لاکھ باست ہزار کروڑ روپے کا وارشک ویپار ہوتا ہے اور اس میں سے بھارت چین سے ہر سال چار لاکھ چار ہزار کروڑ روپے کا سامان خریدتا ہے بھارت کا ساتھ نہ دینے پر چین کو بہت بڑا آردھک نقصان جھیلنا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی چین نے پاکستان میں سی پیک پریوجنا کے تحت بہت بڑا نویش کیا ہوا ہے اور چین اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ یدھ چھڑنے کا مطلب ہوگا سی پیک کو بھاری نقصان پہنچانا یورپین یونین سے الگ ہوئے برٹین کی سب سے بڑی امید بھی بھارتی بازار اور بھارتی اپ بھوکتا ہی ہیں بھارت اور برٹین کے بیچ اکیانویں ہزار ساتھ سو سات کروڑ روپے کا وارشک ویپار ہوتا ہے اس لیے برٹین بھی پاکستان کو الگ تھلک کیے جانے جانے کے بھارت کے دباؤ کو شاید خارج نہیں کر پائے گا ورش دو ہزار کے بعد سے ہی یورپین یونین بھی انٹی ٹیرریزم سٹیٹیجی اپناتا رہا ہے اس سٹیٹیجی کے تحت یورپین یونین ان سارے سنسادنوں اور مدد کو روک دیتی ہے جس کا فائدہ آتنکوادی اٹھاتے ہیں سارک دیشوں کے بیچ بھی پاکستان کو الگ تھلک کر کے پاکستان کے ارتویبستہ اور سوا بھیمان پر چوٹ کی جا سکتی ہے بلوچستان اور گلگت بلٹستان میں پاکستان کے خلاف آکروش لگاتار بڑھ رہا ہے بھارت اس آکروش کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی سینہ بھارت کے مقابلے بہت چھوٹی ہے اور وہ ایک ساتھ کئی مورچوں پر نہیں لڑ سکتی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بھارت پاکستان کے لیے ایک ساتھ اتنے سارے مورچے کھولنے میں سفل ہوگا بھارت جیسے بڑے دیش کے ساتھ سیدھے یدھ میں علجنے کی بچائے پاکستان فیدائین آتنکوادیوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے آپ اسے آتنکواد کی دنیا میں پاکستان کا وہ سٹارٹ اپ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں پاکستان کو بہت کم پیسہ لگانا پڑتا ہے اور نتیجے وہی ملتے ہیں جو کسی یدھ سے حاصل ہوتے ہیں اس لیے بھارت کو اب ان حملوں کو آتنکوادی حملہ کہنا بند کرنا چاہیے اور اسے بھارت کے خلاف یدھ کی گھوشنا سمجھ کر پاکستان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی بیسے پاکستان میں پرمانو ہتھیاروں کا بٹن اتنے نازک ہاتھوں میں ہے کہ یہ پورا دیش اپنے آپ میں دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے پاکستان میں کوئی بھی پرمانو ہتھیاروں کا بٹن دوا سکتا ہے پھر چاہے وہ پاکستان کی سینہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن یہ نیوکلئر بٹن آتنکوادیوں کے ہاتھوں میں آ جائے اس لیے پاکستان پر بہت ہی سافدھانی سے ہاتھ ڈالنا ہوگا پوری میں سینہ کے جوانوں پر ہوئے حملے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو پیوکی یعنی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں موجود آتنکی ٹھکانوں پر حملے کرنے چاہیے اور جیسا ہم کہہ رہے ہیں ایسا کیا جا سکتا ہے اور کم سے کم اتنا تو کیا ہی جا سکتا ہے کہ آتنکوادی سنگٹھن جیشے محمد پر اس آتنک کی حملے کا الزام ہے اور اسے تو ہم کم سے کم ختم کری سکتے ہیں جیشے محمد پیوکی میں بہت سارے ٹیرر کیمپس چلا رہا ہے جیشے محمد نے نہ صرف اری میں آتنکوادی حملوں کو انجام دیا ہے بلکہ پتھانکوٹ ایربیس اور دیش کی سنصد پر ہوئے آتنکوادی حملوں میں بھی جیشے محمد کا ہی حق تھا آتنک کی کیمپس کو تباہ کر سکتا ہے اور جیش کے محمد کو سبق سکھا سکتا ہے الگ الگ ریپورٹس کے مطابق پیوکی میں ٹیرر کیمپس کی سنکھیا پچاس سے ایک سو ساٹھ کے بیچ ہو سکتی ہے یہ ٹیرر کیمپس پیوکی کی راجدھانی مزفر آباد سے لے کر لاہور تک پھیلے ہوئے ہیں ہر ٹیرر کیمپ میں چالیس سے پچاس آتنکوادیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور تیس سے پیتیس دن کی ٹریننگ کے بعد ان آتنکوادیوں کو ل او سی کے پاس لانچ پیڈز پر بھیج دیا جاتا ہے ان لانچ پیڈز سے آتنکوادی بھارت میں داخل ہوتے ہیں اور پھر ایسے ہی حملوں کو انجام دیتے ہیں پیوکی میں جن علاقوں میں زیادہ تر ٹیرر کیمپس چلائے جاتے ہیں ان کی لسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے ان میں عبداللہ بن مسود شوائی نالہ گڑی دوپٹہ دودھ نیال اور شمس اُلحق پرمکھ ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے لاہور گجرانوالہ منگلا منسہرہ نورتھ ویسٹ فرنٹیر پروونس اور بھیمبر جیسے علاقوں میں الگ الگ ٹیرر کیمپس میں آتنکوادیوں کو بھارت کے خلاف حملے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر یہ آتنکوادی ایلو سی سے سٹے علاقوں سے بھارت میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی بار یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں جیشے محمد بھارت میں کئی بڑے آتنک کی حملوں کو انجام دے چکا ہے جیشے محمد کے چیف مسعود ازر کو چھوڑانے کے لیے 1999 میں انڈین اے الائنس کی فلائٹ IC814 کو آتنکوادیوں نے ہائیجک کر لیا تھا جس کے بعد بھارت نے قریب 190 پیسنجرز کی جان بچانے کے لیے مسعود ازر صحیح تین آتنکوادیوں کو جیل سے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اس فلائٹ کو ہائیجک کرنے والے آتنکوادیوں نے ان تینوں کو چھوڑنے کی مانگ کی تھی اس دوران مسعود ازر جمعوں کی کوٹ بلوال جیل میں بند تھا اور بھارت سرکار مسعود ازر اور اس کے ساتھیوں کو ہوائی جہاز میں بیٹھا کر کاندھار تک چھوڑ کر آئی تھی بعد میں اسی مسعود ازر نے اپنے سنگٹھن جیشے محمد کے ذریعے کبھی سنسد پر تو کبھی بھارتی سینہ کے کیمپ پر حملے کیے اور بھارت کو گہری چوٹ پہنچائیں ہمیں لگتا ہے کہ مسعود ازر ایک زہریلا سامپ ہے اور بھارت کو پی اوکے میں گھس کر اس زہریلی سامپ کا سر کچل دینا چاہیے یہاں پر ایک اور بڑی سیکھ یہ بھی ہے کہ آپ سوچئے ہم نے اپنے کچھ ناغریکوں کو بچانے کے لیے مسعود ازر جیسے فونخار آتنکوادی کو جیل سے چھوڑ دیا اور وہ قدم آج بھارت کے لیے کتنا مہنگا ثابت ہو رہا ہے آپ اس بات کا اندازہ لگائیے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہم نے مسعود ازر کو پکڑ لیا تھا گرفتار کر لیا تھا جیل میں بھی ڈال دیا تھا لیکن ہماری نیائے ویوستہ ہماری جڑی شریح اسے کوئی سزا دے نہیں پائے اور ہماری جو پوری ویوستہ ہے وہ آتنکوادی کو آتنکوادی ثابت بھی نہیں ہونے دیتی جس سے بھارت ایک کمزور دیش کی طرح دکھائی دیتا ہے بھارت چاہے پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کرے یا پھر نرنائک یدھ کرے دنیا کا کوئی بھی دوسرا دیش بھارت کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن دیش کے تمام لوگوں کو 132 کروڑ لوگوں کو بھارت کا ساتھ دے نہیں ہوگا بھارت 132 کروڑ لوگوں کا دیش ہے اور اگر ان میں سے ایک بڑا ورگ پاکستان کے خلاف کاروائی کا سمرتن نہیں کرے گا اور بھارت ویرودی بیانبازی کرے گا آتنکوادیوں کا ساتھ دے گا کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دے گا کشمیر پر یہ کہے گا کہ بھارت کو کشمیر خالی کر دینا چاہیے تو دیش کے لیے اس سے بڑی چھوٹ کوئی اور نہیں ہو سکتی اس لیے وہ تمام لوگ جو آج یہ کہتے ہیں کہ بھارت کو حملہ کر دینا چاہیے بھارت کو بدلہ لینا چاہیے بھارت کو پاکستان کو کچل دینا چاہیے وہ پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر بھارت کاروائی کرے گا تو کیا بھارت کے تمام 132 کروڑ لوگ یہاں کے پترکار یہاں کے بدلی جیوی یہاں کے تمام نیتا یہاں کے تمام ایکسپرٹ کیا اس بات کے لیے ایک رائے دیں گے کیا ایک سور میں تیار ہو جائیں گے کہ بھارت جو کر رہا ہے وہ صحیح ہوگا اس بات کا بھی اندازہ لگائیے کہ اگر بھارت ایسا کرے اور یہاں پر ایک بڑا ورگ پاکستان کے سمرتھن میں کھڑا ہو جائے یہاں پر ایک بڑا ورگ یہ کہنے لگے کہ بھارت نے ٹھیک نہیں کیا بھارت ماسوم لوگوں کی جان لے رہا ہے اور اسی کا فائدہ انتراشتری سمودائے اٹھائے گا اور اس کے بعد بھارت کو پیچھے اٹھنے پر مجبور کر دے گا اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچ کر رکھنا پڑے گا ویسے یہاں پر ہمارے پاس آپ کے لیے ایک ایک ایکسٹرہ وچار بھی ہے ڈینے میں ہم لگاتار یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا لیکن اگر اسلام کے ٹھیکے داروں نے کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا تو جلد ہی وہ دن بھی آ جائے گا جب پوری دنیا کہے گی کہ آتنکواد کا دھرم ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق سال 2015 میں ہوئے 452 آتنکوادی حملوں میں سے 450 اسلامی کٹر پنٹھیوں نے کیے تھے اور یہ کام اسلام کا درپیوگ کر کے کیا گیا تھا ہم یہ بات زور دے کر کہنا چاہتے ہیں کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے اس لئے آج ہم دیش کے سامنے اور سرکار کے سامنے ایک سجھاو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بھٹکے ہوئے یواؤں کو آتنکوادی بننے سے روکا جا سکے کسی بھی آپریشن میں مارے گئے آتنکوادیوں سے دھرمک آدھار پر ان کا انتم سنسکار کرنے کا آتنکواد میں کمی لانے کا ایک اچھا اپائے ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اس لئے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آتنکی کو جلایا گیا یا پھر دفنایا گیا یا اس کا انتم سنسکار کیسے کیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا آتنکوادیوں کے شو کو کوئی بھی دیش واپس نہیں لیتا بھارت میں حملہ کرنے والے پاکستانی آتنکوادیوں کے شو کبھی بھی پاکستان نے واپس نہیں لیے اس لئے انہیں اپنی زمین میں دفنانے کا کوئی اوچتیں نہیں ہیں اس سے اسلام کا غلط استعمال کرنے والے آتنکوادیوں کو یہ سندیش بھی ملے گا کہ مرنے پر جنت ملے گی یا نہیں اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں لیکن دو گز زمین بھی نصیب نہیں ہوگی یہ بات پکی ہے سوال یہ ہے کہ ناپاک ارادے رکھنے والے آتنکیوں کے لیے ہم اپنے دیش کی زمین کا استعمال کیوں کرتے ہیں اس پرمپرہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمارے دیش میں سیکولرزم کی دعائی دے کر اپنا ایجنڈا چلانے والے لوگوں کی پہچان ہو جائے گی کیونکہ جب آتنکوادیوں کا انتیم سنسکار کرنے کی بجائے انہیں کودے کے ڈھیر کے ساتھ جلائے جائے گا ان سے اس طرح کے سارے عدھکار انتیم سنسکار کے چھین لیے جائیں گے تو ہمارے دیش میں سیکولرزم کی دکان چلانے والے بہت سے لوگ اس کا ویرود کرنے لگیں گے اور یہ ان کی پول کھولنے کا بہت اچھا موقع ہوگا پورا دیش ایسے لوگوں کی اصلی چہروں کو پہچان لے گا ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایکسٹرا ویچار آتنکواد کے خاتمے کے دشاہ میں ایک بڑا قدم ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے پوری دنیا کی آتنک کی طاقتوں کو ایک کڑا سندیش ملے گا اس کے بارے میں آپ سوچئے گا ضرور